ملاکن ڈیویجن کے حوالے سے بہت سارے لوگوں کو تشویش ہے اور ہم نے آپ کو یاد ہوگا کہ کافی ٹائم پہلے اس کی نصیب نشاندہی کی تھی خدشات کا ازار کیا تھا بلکہ کچھ سوال بھی پوچھے تھے کتنے سوالوں کے جواب آج تک ملے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں لیکن اگلے اٹھالیس گھنٹے بہت اہم ہے لیکن میرا ایک پیغام ہے پیغام یہ ہے کہ نہ تو نائن الیون کے بعد جب پاکستان امریکہ کی جنگ میں گیا تو نہ میری قوم اور نہ ہم اس کا حصہ تھے پھر اس کے بعد آپ لوگوں نے ڈرون حملوں کی اجازت دی اور مختلف عدوار میں چار سو تک ڈرون حملے ہوئے اور ہمارے ٹائم پہ جب پونے چار سال عمران خان کی حکومت تھی ایک بھی ڈرون حملہ نہیں ہوا ملاکن ڈیویجن سے پچاس لوگ لوگوں کا انخلاہ ہوا اپنا گربار چھوڑا اس میں ملاکن ڈیویجن کے لوگوں کا کوئی قصور نہیں تھا ہمارا یہاں پہ سیاد کا فروغ ایک دفعہ پھر سے سیاد جوہ در جوہ سوات آ رہے ہیں اور میں آپ کو بتاتا چلو میرے پاکستانیوں میں پوری پاکستان سے مخاطب ہوں کہ سپتمبر کے مہینے تک میرے سوات کے تمام ہٹلز کی بوکنگ ہو چکی ہے تو لوگوں کا کاروبار لوگوں کی معاشی سرگرمیوں کا آغاز ہو چکا ہے یہاں پہ سیاد کا فروغ تعلیم کا فروغ سیاد کاٹ سب کے پاس ہے ہسپتال نئے بن رہے ہیں سڑکوں کی تعمیر ہو چکی ہے موٹروے بن چکا ہے لہٰذا ہمارا پیغام یہ ہے کہ ہمیں قلم تو چاہیے ہمیں بندوق نہیں چاہیے ہمارا پیغام ہے ہمیں امن چاہیے خوشحالی چاہیے ترقی چاہیے ہمیں جنگ نہیں چاہیے ہم سب آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں کسی اور کی جنگ میں مت گسیٹے ہمیں کسی کے لیے اندن مت بنائے کسی کے مفادات کے لیے ہمارے لوگوں کا استعمال مت کرے میں آپ دو طبقوں کا شکریہ دا کرتا ہوں پھر پور پاکستانی قوم سے میں چند گزارشات کرنا چاہتا ہوں پہلی چیز ہے کہ میں سوات کے صحافی برادری کا بہت تہے دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے اس گیم کو ایکسپوس کرنے میں یا یہاں پہ سوات کے امن کو برقرار رکھنے میں ہمارا ساتھ دیا میری قوم نے کل واضح طور پر پیغام دیا کہ ہمیں امن چاہیے خوشحالی چاہیے ترقی چاہیے ہم جنگ کے خلاف ہے ہمیں اندن مت بنائیے ہمیں کسی کی جنگ میں مت گسیٹے اگر ریجیم چین اپریشن کے دوسرے مرحلے میں جو کہ میں دو مہینے سے سوال پوچھ رہا تھا کہ کیا امریکہ کے مفادات کے تحفظ کے لیے اس خطے میں کسی نئے گیم میں ہمیں دکیل دیا جا رہا ہے میرا دوسرا سوال تھا کہ کیا امریکہ کو ائر سپیس دیا گیا ہے یا ائر سپیس دینے کی بات ہو رہی ہے کیا امریکہ کے یہاں پہ طاقت کا توازن قائم رکھنے یا ان اس خطے میں امریکہ کے اصل اصول کو قائم کرنے کے لیے کوئی اڈے دینے کی گفتگو ہوئی ہے چوتہ سوال میرا یہ تھا کہ مستقبل میرا لوگ میرے اندن ہم بنیں گے جنازے ہمارے اٹھیں گے اللہ نہ کرے معیشت ہماری تباہ ہوگی ترقی ہماری تباہ ہوگی لیکن افغانستان میں مذاکرات کس نے کیے کس حوالے سے ہوئے کیا نکاتے اس میں ہمیں کیوں پتا نہیں ہیں ہمیں کیوں بھی خبر رکھا آپ لوگوں نے پھر پانچوہ سوال میرا یہ تھا کہ خیبر پختنخواہ زمشد دازلہ اور افغانستان کی سرط پہ بارڈ لگ چکا ہے اس پہ اربعہ روپے لگ چکے ہیں تو جب بارڈ ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اس سے کوئی داخل نہیں ہو سکتا تو جب داخل نہیں ہو سکتا بارڈ لگ چکا ہے بارڈر سیکیورٹی فورسز تائینات ہے تو پھر یہ میرے علاقوں میں سرگرمیاں کہاں سے آگئی لیکن کسی بھی سوال کا کوئی جواب نہیں ہے اور جواب کیوں نہیں آیا کیونکہ ریجیم چین اپریشن کا دوسرا مرحلہ ہے امریکہ نے تو آپ کو مسلط کر دیا لیکن آپ نے بدلے میں کچھ دینا ہے تو اگر دینا ہی ہے غلامی کرنی ہے تو کر لو نا یار آپ نے جوتے پالش کرنی ہے کر لو نا بیکاری ہو بیکاری بنو نا لیکن میرے لوگوں کی قیمت پہ تو نہیں میرے لوگوں کی جانوں کی قیمت پہ تو نہیں میرے ترقی کی قیمت پہ تو نہیں میرے خوشحالی کی قیمت پہ تو نہیں میرے لوگوں نے تو عرصہ بات خوشحالی دیکھی ہے لوگ جا رہے ہیں برکہ میں پوری پاکستان سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ آپ کے لیے سوات ملاکن ڈیویجن ہمیشہ آپ کی مہمان نوازی کی ہمیشہ آپ کا مذبان بنا کبھی آپ کو شکایت نہیں آئی آپ نے یہاں پہ ریلیکس ماحول آپ کو پروائیڈ کیا آپ لوگ یہاں پہ گومنے پھرنے کے لیے آتے ہیں آواز اٹھائیں یار اللہ نہ کرے سوات جلے گا ملاکن ڈیویجن جلے گا خیبر پختنقہ میں آگ لگی گی تو تپش آپ بھی محسوس کرو گے جب دیشتگردی کی جنگ میں آپ گسے تھے تو صرف سوات کے اور ملاکن ڈیویجن کے لوگ شہیر نہیں ہوئے تھے اسی ہزار پاکستانیوں نے جان کا نظرانہ پیش گیا تھا سات ہزار سیکیورٹی فورسز کے جوان بھی اس میں تھے تو آپ آواز اٹھائیں اپنے لوگوں سے سوال کریں لوگوں سے سوال پوچھیں ان سے جواب لے اور ہم لیں گے میرے پاکستانیوں اب میں آپ کو جو موجودہ صورتحال ہے اس کی طرف بات کرتا ہوں ہمارا پیغام تو واضح ہے اور میں پورے پاکستان کے نوجوانوں سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ نے ہمارا ساتھ دینا ہے آپ نے سوات کی ترقی خوشحالی سوات کی سیاحت سوات جو پچھلے آٹھ سال میں امنے بنایا ہے مجھے تو بڑا دکھ اس چیز کا ہوتا ہے اور میں کسی کو بھی اجازت اس لئے نہیں دوں گا مجھے کیا پتا نہیں ہے کہ جب میں بولتا ہوں اور جو میں مسلسل بول رہا ہوں اس کی نتائج کیا ہے ان صحافیوں سے پوچھے یہ آپ کو بتا دیں گے کہ جس انداز سے اس وقت میں بات کر رہا ہوں آپ سوچ نہیں سکتے کہ میں کیا کچھ بگت رہا ہوں گا آپ سوچ نہیں سکتے کہ اس کی نتائج کیا ہوں گے لیکن میرا تو جینا مرنا ادھر ہے میں نے تو نہ ملیشیا جانا ہے نہ میں نے لندن جانا ہے میرا جینا مرنا اسی زمین میں ہے میرا یہ گھر ہے یہ میری زمین ہے یہ میرے لوگ ہے میں کیسے اپنے ہاتھوں سے جو سوات بنایا ہم نے ہم کیسے اس کو تباہ کرتا تباہ ہوتے ہوئی دیکھ سکتے ہیں پھر آپ نے ایک کومیٹی بنائی وزیرستان کیلئے آپ اندازہ کریں کہ خیبر پختنخواہ میں حکومت کس کی ہے کس کی ہے پی ٹی آئی کی لیکن جو سولہ رکھ نے کومیٹی بنائی اس میں ایک پی ٹی آئی کا بندہ نہیں ہے ان کو وزیرستان بیجا پھر یہاں پہ خیبر ملک انڈویجن کی تقدیر کی بھی فیصلے کرنے لگے ہیں کس طرح آپ کر سکتے ہیں میرے لوگوں سے پوچھے میرے لوگوں سے آپ رائل ہے میرے مستقبل کے فیصلے تو آپ اس طرح نہیں کر سکتے جو متعلقہ ادارے ہیں جن کا کام ہے امن و امان قائم رکھنا انہوں نے بہتر گھنٹے کل دیئے تھے کہ بہتر گھنٹے میں ہم آپ کو پورا نصفات دے دیں گے اور یہاں پیالا ٹھیک ہوں گے اس میں چوبیس گھنٹے گزر چکے ہیں اٹھالیس گھنٹے رہتے ہیں اور میں بار بار کہوں گا روز کہوں گا اٹھالیس گھنٹے رہتے ہیں اور اللہ نہ کرے کہ اٹھالیس گھنٹے میں اگر امن یہاں پہ بہان نہ ہوا اور یہاں پہ کوئی اطلاعات پھر بھی محصول ہوتی رہی تو میں در سواد سے لے کے ٹانگ دیئے خان تک اور پوری پاکستان کے ہر گلی ہر محلے ہر مسجد ہر حجرے ہر بیٹک اس گیم پلین کے حوالے سے بھی بات کروں گا میں اس کیل کے حوالے سے بھی بات کروں گا ہمارے لوگوں کو اندن نہ بنائی جائے اس کے حوالے سے تحریک چلاوں گا میں اس میں تمام پولٹیکل پارٹیز کو دعوت دیتا ہوں ورکرز کو عوام کو کہ آپ کا تعلق جس سے بھی ہو یار سیاست کرنی ہے کرو لیڈر اپنا رکھنا ہے رکھو پارٹی آپ نہیں رکھنی ہے رکھو نظریہ بھی اپنا رکھو تو اٹھالیس گھنٹے کا کیا ہے باتر گھنٹے کا کاتا ہم اٹھالیس گھنٹے بھی دیکھ لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم اپنی قوم کو ملائیں گے کیونکہ قوم اس جو ہمیں اندن بنانی کی سازش ہے قوم اس کو روک سکتی ہے سب سن لیں اس کا جو بھی نتیجہ ہوگا میں اس کے لئے تیار ہوں لیکن میں اپنے لوگوں کے اوپر سمجھوتا نہیں کروں گا میں آپ کو اجازت نہیں دوں گا کہ میرے پچاس ساٹھ لاکھ ملاکن ڈیویجن کی لوگوں کی مستقبل کا فیصلہ آپ بند کمروں میں کرے میں آپ کو اجازت نہیں دوں گا کہ آپ نے امریکی سازش کے دوسری ملالی کی تکمیل کرے میں کڑا ہوں گا آپ کی بیچ میں اپنے لوگوں کے ساتھ کڑا ہوں گا میں ان کو لیڈ کروں گا اور انشاءاللہ میں دنیا کو دکھاؤں گا ان لوگوں کو دکھاؤں گا کہ چائے طاقت ہے جتنی بھی آپ کی ہو سب سے بڑی طاقت میری اللہ کی ہے